نمشکار میں ہوں وسیم اکرم حاضر ہوں میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ سی آئی وی انڈیا نیوز پر مینپوری جلے کے گھرور میں امول مانچوں کا نقلی مال ضبط کلکتہ سے آئی کمپنی کی ٹیم نے درج کرائی گھرور تھانے میں ریپورٹ گاروائی سے نقلی مال بیچنے والے دکانداروں میں مچا ہڑکم جب کو بتا دے کہ بودھوار کو دوبھر میں کلکتہ پشنبنگال سے امول مانچوں کی ٹیم آتی ہے اور تھانے گھرور میں سوچنا دیتی ہے کہ گھرور میں ان کی کمپنی کے نام سے نقلی مال بیچا جا رہا ہے تھانے پرمارے گھرور ارشوک کمان ترنت ان کے ساتھ سائی بیویک ویدوان سرت پرکاش موہن سنگھ ہری سنگھ کی پولیس ٹیم بھیجتے ہیں پولیس کے پہنچتے ہیں باجار میں افرات افریقہ محول ہوتا ہے جہاں بھی امول مانچوں کا نقلی مال ملتا ہے زبط کر لیا جاتا ہے جے جے جہوری پرائیوٹ لیمٹیڈ کے پاور آف ایٹارنی ہولڈر پرویڑ بھدر پتر بھاوتوش بھدر نیوانسی گرام چیک ڈاؤن پوشت دوارہ جلا ندی اپاشیب مگال نے تھانے گھرور میں دہری دی ہے کہ گھرور میں لاکھوں روپے کا امول مانچوں کمپنی کا نقلی مال انڈرویر آمد علی پتر آبید علی نیوانسی بمگراؤل تھانا گھرور کے دکان سے 610 ڈبے سبحان علی پتر اسمان علی نیوانسی محلہ فرراشت گھرور سے 220 ڈبے تتھا علی نبی پتر فریاد علی نیوانسی محلہ کاسی تھانا گھرور سے 170 ڈبے زبط کیے گئے تینوں دکانداروں کو پولیس نے موقع سے ہی گھرپتار کر لیا ایکشلی ہم آمول مانچوں سے آیا ہے یہ میرا اورجینل مال ہے یہ مال میرا اورجینل روح سے بکھ رہا ہے اور یہ جو ہے اس کا نام ملتا جلتا رکھ کے سارا گھرور تھانا میں بکھری ہو رہا ہے اس میں ہمارا ایک بھی پیس میں بکھری ہو رہا ہے تو باجار سے کمپلین گیا ہم لوگ کو پاس کمپلین گانے کے بعد ہم لوگ مرکٹ سربے کیا سربے کر کے ہم کو پتا چلا جے ہاں صحیح دھنگ سے مال بکھ رہا ہے تب ہم لوگ تھانا میں کمپلین کیا تھانا سے فورس لے کے آج تینوں دکان پہ ہم لوگ کر بڑے کیا آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے شیفا پسردتا ہم آئے اس کمپنی کا وزمز ہے یہ جو مارکٹ میں نکلی مال پکڑا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اچھا ہوا ہے پکڑا گیا ہم تو چاہتے ہیں سارا مال پکڑا جائے کیونکہ ہم تو اورجینل بیچنے والے ہیں اس کے لئے ہم بھی جمعہ دار ہیں کیونکہ ہم لوگل نہیں بیچتے ہیں تو آدمی ہمیں بھی لوگل مال بتاتا ہے کہ ہم بھی لوگل بیچ رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہم بہت ہیماندار دکاندار ہیں ہم تو اورجینل ہی بیچتے ہیں کسی بھی طرح کے ہمائی دکان پہ بھی چھاپا پڑا تھا لیکن ہمائی دکان پہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا مال اچھا جی آپ کے دکان پہ بھی آئیتے ہیں ہم نے چیک کیا مال چیک کیا پھر کیا بولے سباسی دیکھے گئے ہیں کہ تمہیں پاس کوئی نکلی مال نہیں ہے تو اب آپ کا کیا کہنا ہے ہم یہی چاہیں گے اور بھی برانڈوں پر ایسی کاروائی چلے سارے برانڈی لوکل بک رہے ہیں بجار میں ہم تو یہ چاہتے ہیں سارے مال پکڑے جائیں اور اصلی مال بکے بجار میں اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی سکرین پر دکھرے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں